بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اہلِ بیت کے موضوع پر جب بھی گفتگو ہو تو ایک اہم ترین عنوان جو زیرِ غور رہتا ہے وہ یہ کہ اتنی تاقید کے باوجود قرآن کریم نے سراحتاً آئم اہلِ بیت علیہ السلام کے نام کیوں نہیں بیان کیے اس سوال کے جواب پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے پیچھے موجود حدف پر غور کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا یعنی اگر نام ہوتے تو کیا ہوتا ہمیں ایکچل میں چاہیے کیا تھا ایک نکتے کو اپنی مخالفت کی دلیل کے طور پر پیش کرے کہ نام کیوں نہیں ہے مگر دونوں کا بنیادی مقصد ایک ہے کہ اگر نام ہوتے تو ہمارے لیے نتیجہ لینا آسان ہو جاتا مگر قرآن کریم نے جس اسلوب میں اس موضوع کو بیان کیا ہے اس میں نتیجہ سازی کا عمل زیادہ آسان تھا رہے قرآن کے اسلوب پر بات کرنے سے پہلے ہم انسانی ذہن اور رویہ کا ایک اسلوب بیان کر دیں تو معاملہ کافی واضح ہو جائے گا ہمارا جو بھی بیہیوئر ہو سکتا ہے اسے ہم بنیادی طور پر دوشتوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک اس کا بیہیوئر کا کانٹنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے کا پروسس یا پیٹرن ہوتا ہے اور بے شمار مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بیہیوئر کا جو کانٹنٹ ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو پروسس ہے جو مین آئیڈیا ہے وہ سیم رہتا ہے اس کے اگزیمپل آپ مولز کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں جو سانچیں ہوتے ہیں چیزوں کو بنانے کے لیے یعنی جیسے ایک ہی فریم سے ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکس بن سکتی ہیں ویسے ہی ایک ہی پروسس کی بیس پر ڈیفرنٹ کانٹنٹ کا بیہیوئر ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کیوں ہیں اگر ہم پروسس کو کانٹنٹ سے الگ کر دیں تو ہمارے لیے نتیجہ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اچھا ڈیسیجن میکر ہے تو اس کے دس الگ الگ ڈیسیجنز کو ایزا کیس ٹیٹی پڑھیں تو ان کے پیچھے جو پروسس ہوگا وہ سیم ہوگا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اچھی ڈیسیجن میکنگ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس سبجیکٹ پر ہم مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر کچھ بکس آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹیجیز آف جینیس کے نام سے ان بکس میں جیسے ایرسٹورٹر لائنسٹرائنس اور آرثر کاننڈوئل وغیرہ کو موڈل کیا گیا ہے یہ ہماری موڈلنگ ہیومن ایکسلنس کے علاہت ہے کہ ہم کانٹنٹ کو چھوڑ کر صرف پیٹرنز کو دیکھتے ہیں لیٹس ایک کہ قرآن کریم نے اس تصور کو اس کانسپٹ کو کہاں پر ایکسپلین کیا سورہ مبارک مومنون کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جسے چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں ہرگز نہیں یہ صرف ایک بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے اور اس کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے یعنی یہاں ساٹھ برس کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی سزا کا تائیل اور یہاں پر ساٹھ ستر برس کی اطاعت کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کی جزا کا فیصلہ تو اس فیصلے کی بنیاد اس کا ساٹھ برس کا وہ بہیوئر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کا پیٹرن ہے اگر پیٹرن اطاعت کا تھا تو جو بھی عمل صادر ہوگا وہ اطاعت ہوگا اور اگر پیٹرن نافرمانی تھا تو جو بھی عمل رہے گا وہ نافرمانی رہے گا یعنی یہ مولڈز ہیں جن سے جو بھی پرڈک نکلے گی وہ ہمیشہ ایسی ہوگی اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم نے فضائل اہل بیعت کی آیات میں پیٹرنز کو کس طریقے سے الیبریٹ کیا ہے سب سے پہلے علم کی بات کرتے ہیں کہ علم کا پیٹرن قرآن نے کس طرح سے بیان کیا سورہ نسا کی آیت ہے نمبر 83 کہ یہ لوگ جب کوئی اتمنان بخش یا خوفنا خبر سنتے ہیں تو اسے لے کے پھیلا دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے تو ان کے درمیان جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں آیت کے الفاظ دیکھیں وَلَوْ رَدُّوْهُ الْرَسُولِ وَإِلَىٰ أُلِلْ عَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے علمی طور پر کہ وہ صحیح نتیجہ لے سکتے ہیں اور آیت کی ریکمینڈیشن میں واضح ہے کہ رسول اور اُلِلْ عَمْرِ کی طرف پر ڈا دو یعنی رسول کی غیر موجود کی میں اُلِلْ عَمْرِ بھی اتنی علمی صلاحیت رکھتے ہیں کہ صحیح طور پر استمباد کر سکتے ہیں اس کے بعد سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت فَسْأَلُوْ اَحْلَ الذِّكْرَ اِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ کہ پوچھلو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے یہاں پھر اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف دین سے مطالق بوچھلو نہیں دین اور دنیا کسی بھی معاملے کا کوئی بھی سوال ہو ان کا پیٹرن یہ ہے کہ یہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر سورہ مبارکہ راد میں فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب اور وہ جس شخص کے پاس کلے کتاب کا علم ہے پوری کتاب کا علم ہے یہاں ایک اور حوالہ صرف کمپیرزن کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمل میں آصف بن برخیہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کی وزیر تھے ان کے لئے کہا عِلْمُ مِنْ الْكِتَاب آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں عِلْمُ مِنْ الْكِتَاب کتاب میں سے کچھ علم لیکن اوپر والی آیت میں نام لیے بغیر فرمایا وہ جو کلے کتاب کا علم رکھتے ہیں اس کے بعد سورہ موہر کے علم ران میں علم کے پیٹرن کو اور اس کی تعویل وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں علم میں راسخ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت کو کس طریقے سے بیان کرے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جائلو کلنہ سے امام ہم تمہیں لوگوں پر امام مناتے ہیں قَالَ مِنْ ذُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِسْ ظَالِمِينَ حضرت عبراہیم نے فرمایا کہ میری ذریت تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا یعنی جو معصوم ہوں گے ان تک پہنچے گا سورہ احضاف کی مشہور معروف آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِ بَانْكُمْ اُرِدْسَاحِرَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَوْكُمْ تَتْحِرَوْ کہ اللہ تعالی کا ارادہ ہے کہ تمہیں ایسے پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے سورہ نِسَا یہاں پر فرمایا اطاعت کرو کس کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان کی جو اُلِلْآمر ہیں مگر یہاں پر ساتھی ایک اور پیکٹن واضح کر دی ہے سورہ مبارکہ قلم کی آیت ہے اور ہرگز جھٹلانے والوں کی اطاعت مد کرنا پھر سورہ انسان میں یہ سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا کسی گناہگار شخص کی اطاعت مد کرنا اور کسی منکرہ یا ناشکر شخص کی اطاعت مد کرنا اب اگر اُلِلْآمر واجب الاطاعت ہیں تو اس کی کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ گناہگار نہ ہو جھوٹا نہ ہو ناشکرہ نہ ہو کیونکہ ان کی اطاعت سے قرآن کریم نے روکا ہے کچھ اور پیٹنز جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کونو ماز صادقین سچوں کے ساتھ رہو یا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ مومن جو حالت رکوع میں زکاة دے یقیمون السلاة ویؤتون الزکاة وہم برا کے ان سورہ دہر میں فرمایا ویتعیمون الطعام علا حب بھی مسکین ویتیم واسیر اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دے وہ سلسل پیٹنز کو ایکسپلین کیا سورہ حود کی آیت ہے بخیت اللہ خیر لکم انگنتم مؤمنین جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر دو سو سات وَمِن النَّاسِ مَئِ اَشْتَرِي نَفْسَهُ اُبْتَغَاءَ مَرْزَاتِ اللَّهِ اور بعض ایسے ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لئے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس آیت کا ٹینس ہے آیت نے پاس ٹینس میں نہیں بیان کیا یہ واقعہ جب شبہ حضرت حضرت احمل مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسر پر سو گئے تھے آیت نے یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ وہ انہوں نے اپنی جان کو بیچا نہیں وہ اپنی جان بیچ دیتے ہیں یعنی ان کا پروسس ہی ایسا ہے ان کا پیٹرن ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی عمل کو اسی طرح سے انجام دیتے رہیں گے قرآن کریم نے اور بہت سارے مقامات پر ان پیٹرنز کو ایکسپلین کیا جیسے لفظ امام ہے لفظ امام یا آئمہ قرآن کریم میں جو اس کا عدد ہے وہ بارہ ہے فضائل کی آیات تقریباً جو مفسرین نے بیان کیا وہ چھے سو کے قریب ہیں اس وقت اس گفتگو کا مقصد صرف اس ایک عنوان کی طرف اشارہ تھا اس ایک بحث کی طرف اشارہ تھا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں اور جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ اگر آپ کو پیٹرنز سمجھ میں آجائے اگر آپ کو پروسس سمجھ میں آجائے تو نتیجہ لینا نتیجہ آخذ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر قرآن کریم نام بیان کرتا مشکل تھا کہ ہم ناموں کو مشخص کر سکتے ہیں اگر ایک زمانے میں ایک نام کے کئی افراد ہوتے کس کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی کہ کون وہ شخص ہے سمجھنا مشکل ہوتا ہے لیکن قرآن نے پیٹرنز کو پروسس کو ایکسپلین کر کے ہمارے لیے نتیجہ سازی کو بہت آسان کیا